کیسے ماف کر دیا کیسے آپ نے خبیلوں کو ماف کر دیا یہ سب تو میں نے بتایا لیکن کوئی کہہ سکتا یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں آج کے دور کے مسلمانوں کی بھی کچھ باتیں بتائیے تو میں آپ کو سمپل دو مثالیں دینا چاہوں گا ایک مثال تو نیکو کی ریپورٹ ہے نیکو جو ایڈز کی روک تھام کے لیے محنت کر رہی ہے ہندوستان کے بہت بڑی سنستہ بہت بڑا ایک سیٹ اپ پایا جاتا ہے جو باقیدہ انسانوں کو سارے انسانوں کو ایڈز کے بارے میں اویرنس پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو ایڈز کی بیماریوں سے بچائے جا سکے اسٹیڈیز جو بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ سارے چیزوں سے بچانے کے لیے نیکو رات دن محنت کر رہی ہے ناشنل ایڈز کنٹرول اورگنیزشن نیکو کے ریپورٹ 2005 2006 2007 2008 ان سب میں کیا لکھا ہوا آئی اوپنر لیس افیکٹیڈ کمیونیٹی اگر ایڈز سے سب سے کم تعداد میں اگر کوئی کمیونیٹی افیکٹیڈ ہے پر دنیا کے اندر تو وہ ہے مسلمہ کیوں آخر وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے الحمدللہ مسلمان سب سے کم افیکٹیڈ کمیونیٹی کا لقب کس نے دیا ایک نیوٹرل سور جو نیکو ہے کہا کہ مسلمان سب سے کم تعداد میں افیکٹ ہے ان کو اثر پڑتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے خود نیکو کے اندر یہ ڈسکشن میں آیا کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ویکلی ونس انسانوں کو پروگرام کیا جائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے تاکہ اویرنس آئے لیکن ایسا پلیٹ فارم جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچائے گا اس پر ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک مسلمان نے فوراں کہا ہم جمع جمع کو جمع ہوتے ہم کو تو کوئی خرچہ نہیں آتا بلکہ فری میں جمع ہو جاتے پورے مسلمان دنیا میں جمع کی نماز اٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے خطبہ سننا ہی سننا ہے ایک عام کمزور ایمان والا مسلمان بھی سارے نمازیں چھوڑ دے گا لیکن جمع نہیں چھوڑے درس حدیث بیانات اب آشکال تو واتس ایپ یوٹیوب کہاں کہاں سے ٹی وی چینلز ہر طرف سے کیا ہو رہی ہے پروگرامنگ ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اپنے انگلی کو ایسا کرو آپ اپنے چہرے کو ایسا کرو آپ اپنے پیر کو ایسا کرو یعنی صرف جسم کی ہیل نہیں بتایا جاری اس میں انفارمیشن دی جا رہی ہے یعنی انسان کا صرف فیزیکل اس کے ہیل کا خیال نہیں کیا جارہا اس کا جو سپرچول ہیلتھ ہے اس کی جو سوچ ہے اس کی جو م پروگرامنگ ہے وہ ایسی باتیں قرآنوں صحیح حدیث کے اندر ہیں یہ کوئی کرتب والا دن نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ شوپٹپ کے چند چیزیں بتایا جا رہی ہے کچھ ایکسرسائز بتایا جا رہی ہے نہیں اس کے اندر جینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے پھر زندگی بھر کے جینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے نتیجے میں اتنی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کئی گناہوں سے ویڈی فر اس لئے بچ جاتا ہے اگر میں گناہ کروں گا اندھیرے میں میں زنا کروں گا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے خیامت میں حساب و کتاب دے رہا ہے نتیجے میں وہ کئی مرتبہ ارادہ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ کم ہونے کی وجہ کیا ہے انڈلج ہوں گے تو دائر باتیں برائیوں سے بچ جائیں گے تو اسلام میں ہیلت فری میں ملتی ہے لیکن لوگ اس کو لاکھوں کروڑ روپے دے کر بیماری لگانے کے بعد اس کا علاج لیتے ہیں اسلام میں زنا کے خریب نہیں جانے کے لئے کہا گیا خریبی مت جاؤ کہا گیا لیکن لوگ زنا کے خریب جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈز کی بیماری دور کرنے کے لئے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں سارے لوگ مل کر جتنے بھی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ حفاظ فرمائے تو مطلب کیا نکلا جو چیز فری میں مل رہی تھی اس کو آپ پیسہ ڈال کر واپس لانے کوئش کر رہے ہیں ایک چھوٹی مثال ہے جو سماجی لیول پر ہے یعنی میں نے آپ کو انڈیا کے حد تک ایک سماجی لیول پر میں نے ایک نیکوں کی مثال دی